اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدی آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی ریسپی لے کر آئی ہوں جو ہم بہت زیادہ یوز کرتے تھے جو ہے انڈے والا برگر جو کہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی ڈیلیشیس تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی جانب سب سے پہلے میں نے فرائی پین میں یہ شامی کباب میں نے بنا کر رکھے ہوئے تھے آپ لوگ بھی اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میرے ریسپی چاہیے ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیے گا میں اس کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی شامی کباب بنانے کے بعد اب میں نے فرائی پین میں انڈے پھینڈ کے ڈال دیئے ہیں انڈے بھی بنا کے ہر چیز جو میں اس میں ایڈ کروں گی وہ میں بنا کے سائٹ پر رکھ لوں گی انڈے بھی بنانے کے بعد اب میں نے بن کو سنٹر میں سے کاٹ کے جو ہے وہ کر لیا تھا تھوڑا سا میں نے ان کو تبوے پہ کرنے کے بعد اب میں اس کی جو سوس ریڈی کری ہوں جس میں میں نے مایونیز ایڈ کیا ہے دہی ایڈ کیا ہے بلیک پیپر ایڈ کیا ہے جنجر گالک پیسٹ تھوڑا سا ایڈ کیا تھا سالٹ ایڈ کریں گے ہس بے ضرورت اچھے سی سوس کو بنا لیں گے اب میں اس میں دھنیا جو ہے چاپ وہ بھی ایڈ کری ہوں یہ میں نے اس کا رائیتہ ٹائپ اس کی نیک چٹنی سی بنا لی ہے اس کے بعد میں اس پہ بند پہ اس کو اپلائے کروں گی چٹنی کو اور اس کے بعد اب جو میں نے شامی کباب بنایا تھے وہ اس پہ ایڈ کروں گی شامی کباب ایڈ کرنے کے بعد اس پہ میں سلاٹ جو میں نے بنایا ہے بند کو بھی ایڈ کریں گے بند کو بھی ایڈ کرنے کے بعد میں پیاز ایڈ کروں گی ٹماٹر ایڈ کریں گے کھیرہ ایڈ کریں گے اور اب جو میں نے آمیلیٹ کی طرح انڈا جو بنایا تھا وہ انڈا بھی ہم لوگ اس پہ ایڈ کر دیں گے کیچپ لگائیں گے سلاد کا پتہ رکھیں گے اور اس کو بند کی دوسری سائٹ سے میچ کرتے ہوئے اس کو کلوز کر دیں گے آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گے یہ بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے تو آپ لوگ بھی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ کباب یا آپ کا یہ برگر کیسا بنا تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اضحاد ضرور کیا کیجئے اور اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو کینڈلی کمنٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں نیکس ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ